اسلام علیکم دوستو قیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سیکھ اس ویڈیو کو آپ سوچے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں جو دوست ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان تمہیں دوستو کا بہت بہت سکریا جو نہیں کرتے ہیں ان سے گجاری سیکھ پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ جرور آپ جائی کیا کریں چلیے بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ طرف پوری کیا اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خبر انڈیا میں موجود یعنی انڈیا کے سہر بھومبائی کے اندر موجود سعودی ایم بیسی کی طرف سے ایک سکلر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 25 جولائی 2023 سے جو لوگ انڈیا سے سعود ربی آ جائیں گے پروفیشنل کام کرنے کے لیے ان کو اپنے کام کا پہلے ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد ہی وہ انڈیا سے سعود ربی آ جا سکتے ہیں بتائیے گیا ہے کہ تمام اوفیس تمام ایجنڈ کو اس بارے میں سکلر جاری کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی پروفیشنل کام کرنے کے لیے مثال کی طرف پر کوئی انجینئر کا کام کرنے کے لیے کوئی پروفیشنل کام کرنے کے لیے سعود رب جانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اسی کام کا ٹیسٹ انڈیا کے اندر دینا ہوگا اور وہ اگر ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ویجہ جاری کیا جائے گا پھر وہ انڈیا سے سعود ربیہ کا سفر کر سکتا ہے یعنی کہ اب وہ انڈیا سے وہی ورکر سعود ربیہ جا سکتے ہیں جو لوگ جو کام میں جانا چاہتے ہیں وہ کام ان کو پتا ہوگا تو ہی بندہ سعود ربیہ جا سکتا ہے جبکہ یہاں پر تمام ایجنڈ کو کہا گیا ہے کہ ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد ہی ان کا ویجہ اگرہ کا جو پروسیس ہے وہ آگے کا کیا جائے جب تک ٹیسٹ پاس نہیں کر لیتا ہے بندہ جب تک اس کا کوئی بھی پروسیس آگے کا نہ کیا جائے تو یہ کانون پچیس جولائی دوزار تیس سے لاغو ہو جائے گا جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر ممبئی موجود سعودی ایم بی سی کی طرف سے جو جاری کیا گیا اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کی الہاسہ کے علاقے میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر گئے سیلنڈر کے فٹنے سے دو لوگ گھائل ہو گئے اور علاقے میں دیشت فائل گئی جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر بیڈیو کلیف یا پھر ایمیج کے مدیم سے دیکھ سکتے ہیں بدہ یہ جارہا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بری طریقے سے ڈر گئے کیونکہ کافی بھینکر گئے سیلنڈر فٹا تھا اور اس کی آواز بھی کافی آدھا خطنناک تھی تو اگر آپ بھی گئے سیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں اسے تو آج کے تاریخ میں ہر ایک بندہ گئے سیلنڈر کا استعمال کرتا ہے تو آپ گئے سیلنڈر کا استعمال کرتے وقت کافی آدھا سودھانی بارتا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی فوٹ اینڈ ڈریکس اٹھوٹی نے تقریباً سترہ فارمیسیوں کے خلاف الگ الگ خلاف فرجیاں ریکارڈ کی ہیں یعنی کہ ایک دورہ کیا فارمیسیوں کا جہاں پر سترہ الگ الگ فارمیسیوں میں الگ الگ ترقی خلاف فرجیاں ریکارڈ پر آئیں ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ کچھ دوہ کی خلاف فرجی کر رہے تھے کچھ الگ ترقی اور خلاف فرجی کر رہے تھے اور ان سترہ فارمیسیوں کو کل ملا کر نو لاکھ اکیس اجار ریال کا جروعانہ کیا گیا ہے اور تمام فارمیسیوں سے کہا گیا ہے کہ جو رولز ریگولیسنس ہیں اس کی پبندی تمام لوگ جرور کریں اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکرم پر ایک ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کلپ بھوانڈر کا ہے اور کافی عجیب و غریب یہ بھوانڈر ہے لوگ دیکھنے کے بعد حیران ہے کہ یہ کس طریقے کا بھوانڈر ہے میں نے اس سے پہلے اس طریقے کا بھوانڈر نہیں دیکھا کیا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا پلیس کمڈوکس میں جرور بتائیں کیونکہ دیکھنے والے لوگ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد کافی عجیب حیران ہے کہ یہ کس طریقے کا بھوانڈر ہے اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ گو فاشٹ کی فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کے لیے انڈیا گورنمنٹ نے پرمیسن دے دی ہے تو اگر آپ گو فاشٹ اسے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں فلحال اس کو بند کر دیا گیا تھا دو مہینے ہو گئے اس فلائٹ کو بند کر دیا گیا تھا اب دوبارہ سے اس فلائٹ کو شروع کرنے کی پرمیسن دے دی گئی ہے اس فلائٹ کا ٹکٹ تھوڑا سستہ رہتا ہے تو اس فلائٹ سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا کے ائرپورٹ پر تین بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے امریکی ڈولر اور دوسری کرنسی برامت کی گئی امریکی سات لاغ بیس اجار امریکی ڈولر برامت کی گئے ہیں اور بھی دوسری کرنسی ان کے قبضے سے برامت کی گئی جس کی انڈیا قیمت دس کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے یہ لوگ تاجک کے ناغریک ہیں ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اب ان کے خلاب جو بھی قانونی کروائی ہے وہ کی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سیکھ پلیز چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے دوستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوڑنے سٹوپک کے ساتھ جب ترکے اپنا خیالو کے خودہ